موسیقی السلام علیکم ناظرین سیاسٹ ٹی وی کے آمنے سامنے پروگرام میں آپ کا استقبال ہے آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کرائیں گے جو متحدہ ریاست آندھرہ پردیش میں شہر ہیدراباد کے کوتوال رہے ہیں اور الہیدار ریاست تلنگانہ کے بعد ڈائریکٹر جنرل آف فولیس کے عہدے پر بھی فائز رہے اور اب مشیر حکومت تلنگانہ برائے اخلیتی امور ہیں میری مراد جناب ایکے خان صاحب ریٹائٹ آئی پی ایس آفیسر سے ہے آج ہم حکومت تلنگانہ کی جانب سے اقلیتوں کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات اقلیتوں کی فلاہ و بہبود کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات پر جناب ایکے خان صاحب سے بات کریں گے سیاسٹ ٹی وی میں آپ کا استقبال ہے ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اقلیت کے بجٹ میں جو اجرائی ہے اس میں تاخیر کی وجہ کیا ہے اب دیکھئے سب سے پہلے چار سال پہلے جب ریاستی تلنگانہ کا فارمیشن ہوا تھا تلنگانہ کا برجٹ کا شیر مینیٹی ویل فیر کے لیے تین سو سے ساڑھے تین سو کروڑ تک تھا اس میں ہر سال اضافہ ہوتے ہوتے اب دو ہزار کروڑ سے زیادہ جو برجٹڈ ہے وہ دو ہزار کروڑ سے زیادہ پہنچ چکا ہے اس میں ہر سال پچھتھر یا اسی پسنٹ تک گورنمنٹ کے طرف سے فرام کیا جا رہا ہے اور یہ صحیح استعمال میں بھی آ رہا ہے اس سال الیکشنز کی وجہ سے اور جو ایک کوڈ ہر ایک الیکشن میں کچھ نہ کچھ کوڈ آف کانڈاکٹ عمل میں لائے جا رہا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے پھر بھی جو اہم ہمارے پاس ادارے ہیں جیسے منٹی ریزیڈنشل سکولز ہیں یا انیسو گوروہ کی تعمیر کی جا رہی ہے شادی مبارک ایسے سکیمز میں تو برجٹ برابر ملتا جا رہا ہے زیادہ دیر نہیں ہے پھر بھی تھوڑی دیر ہو رہی ہے ایک ہفتہ دس دن پہلے فیننس ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ بھی اس کے بارے میں ریویو ہوا ہے تو وہ بھی یہ بات بتائیں ہیں جلد سے جلد یعنی کے ایک مہنے دیر مہینے کے اندر جو سیکنڈ کوارٹر کا برجٹ ریلیز ہونا ہے انشاءاللہ اس کو ریلیز کریں گے ہم وہ اس کے انتظار میں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے بھی یہ پیسہ آگیا ہے پہلے ادھر ادھر ایریاس ہیں جیسے ویورسی سکولزشپ ہے یا ری ایمبسمنٹ اور سکولزشپ ہے جو ایڈوکیشن ریلیٹیڈ پروگرامس ہیں علم و تعلیم کے میدان میں جو ہمارا کام چل رہا ہے ادھر پیسوں کو لگانا ضروری ہے کیونکہ سٹوڈنٹ بہت امید سے ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو فیر ایمبسمنٹ ہو سکولزشپ سے مل جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ جلد سے جلد کام پورا کر لیں دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ریاست تیلنگانہ میں جو اقلیتی طبقات بلکس مسلمان جو ہیں وہ تعلیمی اور معاشی طور پر بہت زیادہ پسمندہ ہیں تو انہیں ضرورت بھی ہے حکومت کے اس طرح کے اسکمات کی ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بھی برجٹ مل رہا ہے اس میں سے کم سے کم سیونٹی پرسنٹ برجٹ علم و تعلیم میں لگائے جائے کیونکہ دوسرے جو ہیں دینی ادارے ہیں وہاں سپورٹ کرنے کے لیے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو آگے کرتے ہیں آج اگر یہ خوم آگے بڑھنا ہے ملت ایک اچھا درجہ حاصل کرنا ہے سماج میں تو ظاہر ہے کہ علم و تعلیم کے ذریعے سے ہو سکتا ہے اس لئے ساری کوشش وہاں پر یہ پچھلے چھ سال میں جو بجٹ اخلیتوں کے لیے تیلنگانہ میں مقتص کیا گیا پورے ہندوستان کی تمام ریاستوں سے سب سے زیادہ ہے یہ ایک بات ہے دیکھئے ریاستوں کے مقابلے یہ زیادہ ہے اور جو ہماری یونین گورنمنٹ ہے وہاں سے جو برجٹ حاصل ہوتا ہے سارے ریاستوں کو ان کا برجٹ کا سائز کیا ہے چار ہزار کروڑ ہے یونین گورنمنٹ کا برجٹ ہمارے پاس دو ہزار کروڑ یعنے کے اس میں فیفٹی پرسنٹ یہ ہی پہ ہو ہمارے پاس صحیح ہو رہا ہے لیکن حالات زہر جو ہے وہ تبدیل ہوتی نظر نہیں آ رہے چھ سال میں کچھ ایسا کہ مضبط نتائج سامنے نہیں آئے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کا ٹائم لگے گا دیکھیں اب دو اہم سکیم جو فلیکشپ پروگرامز بولتا ہے ہمارے دپارٹمنٹ کے یہ مناریٹی ریزیڈنچل سکول سے ایک ہے دوسرا شادی مبارک شادی مبارک کے تحت تو پیسہ دو تین مہنے چار پانچ مہنے کے دیر سے وہ تو ریلیز ہو رہا ہے دیکھیں اب تک ایک لاکھ چالیس ہزار کیسز فیملیز اب تک اپلائے کرے ہیں اس کی لئے اس میں سے ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ اپلیکیشنز کلیر ہو چکے ہیں اب اس میں ایک ایک لاکھ جو دیا جا رہا ہے وہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہے ایسے ایڈوکیشن پروگرامز کے لئے بھی زیادہ وہاں بھی کچھ مسائل پیش نہیں آ رہے ہیں دوسرے سکیم جو ہیں جو کنسٹرکشن سکیمز ہیں وہاں پر کیونکہ پریاریٹی ہم لوگ ایڈوکیشن پروگرامز کو دے رہے ہیں یہاں پر تھوڑا کم ہو رہا ہے پھر بھی دوسری ڈپارٹمنٹ جو ہیں اس کے مقابلے میرینٹی ویل فیر کا جو بجٹ جو ہم لوگ حاصل کرتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں وہ اس کا پرسنٹس زیادہ آئی اقلیتی امور کے وزارت کے مقابلے میں بی سی ویل فیر کا کام بہت زیادہ تیزی سے آگے جا رہا ہے اب کمپیر کر کے دیکھیں آپ بی سی ایسی ایسٹی ویل فیر سے زیادہ میرینٹی ویل فیر میں زیادہ کام ہو رہا ہے بجٹ بھی زیادہ ہی ہی پیار ہے ترخی کی بات جو کر رہے ہیں آپ اب جیسے ایڈوکیشن کے فیل میں ہم لوگ کالیج ایڈوکیشن سے زیادہ سکول ایڈوکیشن کو زیادہ ہمیت دے رہے ہیں اس لیے کہ بنیادی طور پر جب تک ان کو اچھا ایک فاندشن نائلتی ہے اس لیے اس پہ زیادہ زور دے رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہاں پہ نتائج جانے کے لیے تھوڑا ٹائم لے گئے دس سال کا ایک سکیم لے کر ہم جو چل رہے ہیں اب تین سال ہو گئے ہیں سکول ساکھیں اور دو تین سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جب انٹرمیڈیٹ سے بچے باہر آنا شروع ہوں گے اس میں سے کتنے اچھے اچھے اداروں میں گریجویشن پوش گریجویشن لے جائیں گے اور ایمپلائیمنٹ حاصل کریں گے یہ ایک پوائنٹر ہوگا ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم لوگ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے یہ ملتب بعض شعبوں میں تاثب پسند بیروکریٹس بھی ہوتے کیا وہ تو کہیں اخلیتوں کے بجٹ کی اجرائی میں اس کی تخصیم میں اس کے ڈسٹریبیوشن میں اس کیمات تک وہ پہنچنے میں کہیں رکاوٹ بن رہے ہیں میں یہ زیادہ نہیں دیکھ رہا ہوں بر یہ ڈپارٹمنٹ کا ویکنس جو تھا اس کو ہم لوگ دھیرے دھیرے اس کو سدارنے میں لگے ہوئے ہیں جیسے سب سے اینگسٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور دوسرا ایک ہی ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جس کا اپنا خود کا کارڈر نہیں ہے یعنی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں دیکھئے جو جنر ایسسٹنٹ جنر ایسسٹنٹ جو ریکروٹ ہوتے ہیں اسی ڈپارٹمنٹ میں کام پیارتے ہیں ہمارے پاس جو سٹاف ہے وہ ڈپیٹیشن پر باہر سے لانا پاس تو یہ بات بھی وزیراعالہ کے ساتھ ڈسکشن میں آئی تھی وزیراعالہ بھی یہ بات مان گئے کہ ٹھیک ہے یہ ڈپارٹمنٹ کے لئے کارڈر کریٹ کرنا ضروری ہے تو پہلے ہم لوگ جو دو سو پچاس پوست کے لئے مانگ کرے تھے اس میں سے تین سال پہلے کیابینٹ میٹنگ میں اسی پوست تو سینکشن ہو چکے ہیں اس میں سے ہم لوگ لیتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو سپیشلائزد ونکس جو ہیں جو منٹی فائنس کارپوریشن ہے یا منٹی ریزیدنشل سکول سوسائٹی ہے وہاں تو ریکروٹمنٹ برابر چل رہا ہے ان کا اپنا سٹاف ہے عموماً فائنس ڈپارٹمنٹ میں یہ بھکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں یہ خاص طور پر کچھ اسکیمات کے لئے اگر فائنلائز ہونا ہے خطائیت دینا ہے ان کو تو وہیں پہ تو اس کو ایک وارفوٹ لیبل پہ جنگیں خطوط پہ ختم کرنے کے لئے یہ صرف منٹی ویل فیر ڈپارٹمنٹ کے لئے نہیں ہے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لئے بھی یہ پرابلم ہوتا ہے اب دیکھیں تیلنگانہ آج چند سالوں سے فینیننشل پوزیشن میں بہتر پوزیشن میں ہے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے مقابلے پھر بھی ڈپارٹمنٹ کے اتنے ضرورتیں ہوتے ہیں ہمارے پاس ہر ایک کو سائٹسفائی کرنا مشکل ہوتا ہے اب جیسے بہت ہی امیر ملک ہیں امریکہ ہو وہاں پر بھی ہمیشہ برڈجٹ کے پرابلمز ہوتے ہیں اب ڈپارٹمنٹ میں تیلنگانہ جیسے ریاست میں تو ہونا ہی ہے تیلنگانہ اخلیتی تعلیمی ادارے جاتی سوسائٹی جو جس کا مطلب آپ پورا فوکس آپ کا جس کے اوپر ہے بہت مختصر وقفے میں اس نے مقبولیت حاصل کر لی یہ ایک سکول اگر ہم لوگوں کو سیٹ اپ کر کے اس کو کامیاب چلانا ہے تو کم سے کم چار پانچ سال لگ جاتے ہیں اس میں جو طلبہ ہوتے ہیں ان کا سٹنٹ اس میں اضافہ کرنے میں وہ ادارے کو ایک سٹینڈر پر لانے میں بہت ٹائم لگتا ہے ویسے ہم لوگ دو سال کے اندر دو سو چھے وہ بھی دو سو چھے کس طرح کے ہیں اخلیتی ادارے ہیں اخلیتی اور ریزیڈنشل ٹائپ اخامتی ادارے ہیں جب اخامتی ادارے میں ذمہ داری چار پانچ گناہ اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہاسٹلز میں چھوڑے چھوڑے بچوں کو لا کے رکھنا ان کو ایک اچھے محفوظ ماحول میں رکھنا ہے ان کے لیے کھانے پانے کا انتظام پرویزنز کپڑے ہر ایک چیز سے پر توجہ دینے پڑتی ہے تو یہ سب دیکھتے ہوئے جو دو دھائی سال میں جو کام ہوا ہے تیلنگانہ میں یہ صرف تیلنگانہ کے لیے نہیں ہے دوسرے ریاستوں کے لیے بھی ایک مثال ہے اسی لیے آج دلی سے دلی کے چیپینر صاحب خود یہاں پر کیا ہو رہا ہے دیکھے ہیں اور یہ موڈل پر پچاس کول وہاں پہ شروع کرنے کے لیے ایک گون کا ڈیلیگیشن بھی آیا ہم یہاں سے سپورٹ بھی طلب کر رہے ہیں بنگال سے ڈیلیگیشن آ کے دیکھے گئے ہیں بیہر سے ہوا ہے اب حالی میں آندھرا سے جو نئی گورنمنٹ وہاں فارم ہونے کے بعد آندھرا سے بھی ڈیلیگیشن آ کے دیکھے گئے ہیں ہمارا مقصد بھی ہی ہے اگر تیلنگانہ میں اس لیے ہم لوگ اس کو کامیاب کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں کے بچے یہاں کا سماتھ جو ہے ان کو تو فائدہ ملے گا ہے ساتھے ساتھ یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے دوسرے ریاستوں میں ملک میں ہر ایک جگہ بھی یہ بات پھیلنا ہے مسلمان جہاں بھی ہیں مسلمان ہیں اخلیاتوں کے جو پسمندگی ہے وہاں بھی ہے تو اس سے اور دوسرے کوئی سیکھ سکے یہ مثال پر اور سکول شروع کرنا چاہیں تو ان کو بھی ہم لوگ سپرٹ کر رہے ہیں یہ بریک کے بعد بھی ہماری باتچت کا سلسلہ جاری رہے گا ناظرین سیاسٹ ٹی وی کی تازہ ترین خبریں مشاہریں مذہبی پروگرامز اور دیگر تفریر پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا موبائل ایپ پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب اور فیس بک پر آپ سیاسٹ ٹی وی کا راست علیکات بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر سیاسٹ ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک فوری طور پر پہنچ چکیں بریک کے بعد دوبارہ سیاسٹ ٹی وی کے آمنے سامنے میں آپ کا پروگرام ہے ہماری باتچیت کا سلسلہ اکی خان صاحب سے جاری رہے گا یہ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت تلنگانہ اخلیتی طلبہ میں لڑکیوں کی تعلیم پہ زیادہ اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اس کی وجہ ہے دیکھئے جو بھی خان اگر اس کو ترخی کرنا رہا اس کا ذریعہ علم و تعلیم ہی ہوتا ہے خاص کر جو ایڈوکیشنلی بیک ورڈ کمیونٹیز ہیں جیسے مسلم ہیں اگر مسلمان آگے بڑھنا رہا تو یہ ضروری ہے اب اس میں بھی ہمارے لڑکیاں جو ہیں بہت ہی ذہنی ہیں ان کو جب موقع ملتا ہے بہت ہی اچھی طرح سے پڑھ لکھ کر آگے بڑھتے ہیں تحضیب اخلاق دینیات کے دائرے میں رکھیں ان کو جتنا بھی پڑھانا ہے پڑھا سکتے ہیں کہیں بھی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ لڑکیوں کو نہیں پڑھانا تعلیم تو ہر مرد و زن پہ تعلیم کا حاصل کرنا فرض ہے تو اسی لیے جب ہم لوگ پہلے سال دوسرے سال میں جب سکولز اک اثر سے دو سو پہ لے کے جا رہے تھے ہم لوگ زد کے ساتھ ایک کام کریں دو سو نے دو سو ایک کریں گے اس لیے انگریزی میں جب ہم لوگ ایک سلوگن لیے تھے جب ایدوکیشن is important فردیس کامینیٹی گرل ایدوکیشن is a little more important اور زیادہ اہمیت گرل ایدوکیشن کو جنا چاہیے کیونکہ میں اسی شہر کا خطوال رہ چکا ہوں پرانے شہر میں دیکھا ہوں ایک سال میں آیا تھا مہا ہوا دار جب پہنتالیس سکولز میکرکلیشن انٹرمیدیٹ میں ان کے طاپرز تھے ان کا ان کو فلسٹریشن کر رہے تھے فرسٹ اور سیکنڈ رینکر تھے جو پائنتالیس سکول کے طلبہ کو وہاں پہ بلائیا گیا تھا پائنتالیس جانے کے پائنتالیس ملٹیپلائیڈ بڑت دو نائنٹی سٹوڈنٹس کو جو سٹیج پہ بلائیا گیا اس میں سے ایک اتھر لڑکیاں تھے تو اس میں جو شہر ہے پڑھنے لکھنے میں جو توجہ دو جو اٹینشن یہ بتاتے ہیں لڑکوں میں نہیں ملتا ہے اور جب ایک لڑکی کو پڑھاتے ہیں تو خاندان کا جو مستقبل ہے ان کا فیوچر جو ہے وہ بدل سکتا ہے ایک لڑکی کو تعلیمی آفتہ کرنا گویا ایک خاندان کو تعلیمی آفتہ کرنے کے برابر ہے پہلے بار ہم لوگ جب لڑکیوں کے لیے ایکسکلوزیو سکول شروع کرے ہیں یہ سکول میں سیٹس چونتیس آزار سیٹس رکھے تھے ہیں پہلے ہم لوگوں کو بھی شک تھا بہت سارے حضرات بھی یہ آکے بولے ہیں بہت نئے نئے آپ تو خواب دیکھ رہے ہیں لڑکیاں نہیں آئیں گے کیونکہ اخامتی سکولز ہیں تو یہاں پر نہیں آئیں گے مگر پہلے سال چونتیس آزار میں سے تقریباً اکتیس آزار سیٹس پھل گئے ہیں آج بہت سارے جگہ میں دو دن پہلے ہم لوگ سنگھا ریڈی زائر آباد ساداشو پیٹ گئے تھے ہم تو وہاں پر ہم لوگ جہاں بھی جاتے ہیں جب وہاں پر رہتے ہیں تو بہت سارے ماں باپ چھوٹے چھوٹے لڑکیوں کو لے کے آتے ہیں سب یہ لڑکی کو بچھے کلاس میں سات کلاس میں داخلہ جلا دیجئے ان کے بہن کو سیٹ مل گئی ہے ان کی زندگی بھی بند گئی ہے تو پڑھنے لکھنے کا جذبہ جو ہے وہ کافی نظر آ رہا ہے لڑکیوں میں اور ماں باپ بھی آگیا کے پڑھانا چاہ رہا ہے شہر حضر آباد میں تقریباً ایک سیٹ بھی خالی نہیں ہے تو ہمارے چالیس مصابقتی ٹیسٹ انٹرنس ٹیسٹ بھی لے رہے پہلے بار اس سال انٹرنس ٹیسٹ بھی رکھنے کی یہ بات ہے حالانکہ اس سال گولشتہ سال کے مقابلے اکیس ہزار سیٹس اضافہ کرے ہمیں ہمارے سارے سکولز میں پھر بھی ڈیمانڈ اتنا زیادہ ہے کیونکہ اس میں قوالیٹی ہے خاوم بھی پڑھ لکھ کر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں تو یہ دونوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے ایک تو دوسری سرکاری زبان کا درجہ اردو کو فراہم کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا اس پہ نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا اور مترجموں کا تخریر جو تھا اردو کا وہ پروسس کہاں تک آیا ہے دیکھیں اردو آفیسر کا اپائنٹمنٹ تو ہو چکا ہے ہم لوگ جب سکسٹی پلس سکس سرکس پوست کے لیے جو ریکروٹمنٹ کنڈکٹ کرے تھے اس کے لیے پانچ ہزار اپلیکیشنز آیا تھے اس میں سے ایک اچھا ریکروٹمنٹ پروسس سنٹر فر گوڈ گورنے کے ذریعے سے جی انٹی کے ذریعے سے ان کو سب کو لے کے کرے ہم لوگ ساٹھ اردو آفیسر کا اپائنٹمنٹ بھی ہو چکا ہے یہ اچھے ہیں اچھے پڑے لکھے ہیں سارے پوز ریجویٹس ہیں اچھے آفیسر ہیں اب ان کو کلیکٹرز کے پاس منسٹرز کے پاس ہر دپارٹمنٹ میں ایک ایک چیف سیکرٹری ڈی جی پی کے پاس اپائنٹمنٹ بھی لیے ہیں آلڑی ہیں ان کو تو ان کے سرویسر جو ہیں ان کے خدمات اور بہتر تاریخے سے کس طرح سے ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں تو اس پر ہم لوگ توجہ دے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آٹھ دس دن کے اندر کوئی ایک منصوبہ بھی بنائے ہیں اور اچھے تاریخے سے ان کے سرویسر کو ہم لوگ استعمال لائیں گے وہ ایک ہے اور دوسری بات پابلک سرویس کمیشن کے ساتھ اور بہت سارے دپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیز چل رہے ہیں جیسے ہم دپارٹمنٹس ہیں جب پولیس دپارٹمنٹ ہے یا آٹی سی ہے جہاں پر زیادہ ریکروٹمنٹ ہوتا رہتا ہے ہم لوگ ان سے یہ کام بھی کروا رہے ہیں کہ اردو میڈیا میں ان کا ریکروٹمنٹ ہونا چاہیے اور ایک بات بھی جاننا ضروری ہے جیسے نیٹ کا انتہان جو پہلے تھا پہلے سال جب شروع ہوا اردو میں نہیں تھا دوسرے سال سب سے پہلے یہ ایشیو ٹیک اپ کرنے والے اس مددے کو ملک کے لیول پر ٹیک اپ کرنے والے وہاں کے یونین گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کرنے والے ہم لوگ تھے تیلنگانے حکومت کے طرف سے ہو بعد میں بیہار جمہو انٹریٹس ہیں اور دوسرے ریاستان کے لوگ اور یونین گورنمنٹ مان بھی ہے اردو میں ہو رہا ہے سرویس کمکشنز کے انتہان جو گروپ اون کے ہو گروپ ٹو کے ہو اور دوسرے مختلف ایگزامز جو ہوتے ہیں وہ بھی اردو میں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں بھی ہم لوگ کامیاب ہوئے ہیں اس سے اردو دان جو طبقہ ہے تھوڑا ان کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے ملکل سے ایسے اردو آفیسرز کا اپوائنٹمنٹ ہوا ظاہر ہے کہ سارے اردو میڈے میں جو پڑے تھے ان کے لیے فائدہ ہوا وہ اچھا ہی لیول پوست تھے ایک تو آپ ایک تو ریسنٹلی آپ کے پاس یہ انیسل غربہ کی بڑے پیمانے پر تعمیر ہو رہی ہے تو وہ اس کی تعمیر کی نویت کیا ہے اور اس کے پر کتنا خرچا رہا ہے دیکھیں انیسل غربہ ایک تاریخی ادارہ ہے حضرباد کے میں دیکھا ہوں گھر میں ہر ایک ان کے خاندان میں ان کے گھر میں کبھی بھی ایک شادی ہوتی ہے یا پیدائشی سالگیرہ ہوتا ہے سب سے پہلے کچھ ڈونیٹ کرنے کے لیے ہو کچھ بچوں کو کھلانے کے لیے یہ ہم پر آ جاتے ہیں یہ آج کی بات نہیں ہے اسی سو سال سے یہ روایت تھا تو یہ صرف آٹھ سو گز کی زمین میں نمپلی کے پاس خائم تھی وہ روڈ وارڈنگ میں دو سو گز نکل گئے بعد میں وزیراعالہ سے ہم لوگ جب یہ ایشیو ٹیک اپ ہوا تو پیچھے ایک اکڑ کی زمین جو روڈسن بیلڈنگ آفیسز تھے وہ ساری زمین ہم کو دے گئی تو نمپلی ریولیس ٹیشن سے لیتے ہوئے اور دوسری طرف ایک منہ مسجد جو ہے وہاں تک ایک اکڑ کی زمین اس میں یہ پرانی عمارت جو تھی اس کو نکال دیا اور ایک اچھی سات منزل کے ایک عمارت بنا رہے ہیں آج ہی میں گیا تھا صبح اس کا انسپیکشن بھی کر کے آیا ہوں چوتھی منزل تک جو سلیپس کا کام ہے وہ پورا ہو چکا ہے بس ہم ستوں کے چھے سے آٹھ مہینے کے اندر ایک کام پورا ہو جائے گا اور اس میں جو ہم لوگ بچوں کو یتیم بچوں کو جو داخلہ دینا چاہتے ہیں پہلے کے مقابلے اور زیادہ تازات میں ہو جو کریٹیریہ بھی بدل کے ہم لوگ یہاں پر لیں گے ان کو اس سے پہلے صرف ساٹھ یا پائنسٹھ لڑکے لڑکیاں یہاں پر تھے اب ہم لوگ جو بنا رہے ہیں یہ چھے سو کے لیے بنا رہے ہیں تین سو بیس لڑکیاں رہیں گے اس میں دو سو اسی لڑکے ہر ایک کے لیے ان کے جو اب ڈیفرنٹ ایج گروپ جو ہوتے ہیں ایج گروپ میں ان کے ان کے ضرورات ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ان سب کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ کام یک کر رہے ہیں اور دوسری بات چار کلاس تک چاروی جماعت تک چوتھی جماعت تک ہم لوگ اس کے اندر ایک منٹیسری سکول بھی رکھیں گے پہلے نہیں تھا سکول انیسل غربہ کے تحت ہی رہے گا انیسل غربہ کے تحت اسی ویڈلنگ میں ہم لوگ ایک سکول بھی منٹیسری سسٹم میں رکھیں گے اور پانچ کے بعد میں جو پہلے کیا ہوتا تھا یہاں کے بچوں کو ویجن ایر کالنی ملے پلی یہاں پہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہاں پر بھیجا کرتے تھے اب ہمارے پاس جب ٹیمریس موجود ہے پانچ کلاس سے یہاں پر ہمارے پاس پانچوی جماعت سے یہاں رکھ سکتے ہیں انٹرمیڈیٹ تک تو اس کے ساتھ دونوں کے تالمیل کریں تو پانچ کلاس سے یہ ان اداروں میں لے کے آئیں گے تو مطلب وہ بچوں کو مکمل باروی جماعت تک انٹرمیڈیٹ تک تعلیم کا بھی گورنمنٹ کی نگرانی میں انتظام ہو جائے پہلے کیا تھا لڑکیاں جو ہوتے تھے پندرہ سولہ سال کے عمر کے بعد ان کو ان کے جو رشتہ دار ہیں وہاں پر بھیج دیتے ہیں اب اس میں بھی سسٹم میں کچھ چینج لے کے آ رہے ہیں چینج ایسا ہے کہ انٹرمیڈیٹ ہونے کے بعد ان کی شادی ہونے تک وہ یہاں پر حسن چاہتے ہیں وہ ایک بات ہے اور پہلے جو صحیح مانے میں اعتیم بچے ہیں ان کا داخلہ یہاں پر نہیں ہوتا تھا کوئی نہ کوئی رشتہ دار لاکے ان کو یہاں پر داخل کرنا پڑتا ہے اب ہم لوگ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں جو صحیح مانے میں اعتیم ہیں جو کوئی بھی نہیں ہیں ان کے آگے پیچھے ان بچوں کو احمیت دیں گے ان کو امپورٹنس دیکھیں ان کو یہ پریورٹیو کے طور پر یہاں پر لے کے آئیں گے وہ ایک ہے اب ان کو اور ایک بات تھی چار پانچ سال کے کم عمر میں بچے ان کو یہاں پر نہیں لیتے تھے اب ہے نا جس بہن سے لے کر ہم لوگ کسی ایج کے اعتیم بچے جو نو مولود بچوں سے لے کے بھی کوئی عمر کے اگر اعتیمی ایسی رہے تو ان کے لیے دروازے کھلے ہیں کھلے ہیں اسی لیے جو وومن ان چائل ویل فیر ڈیپارٹمنٹ ہے اس میں سے بھی ایک اسیسٹن ڈائریکٹر ہم لوگ یہاں پر ڈیپوٹیشن پر لے کے ہم پر جو ٹرینڈ سٹاف ہے ان کو بھی یہاں پر رکھیں گے بہت اچھا اقدام ہے دوسرا ہے وہ ایک چیف منسٹر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ اسلامیک سینٹر کے خیام تو وہ اس کا عمل کہاں تک پہنچا دیکھیں اس کا ٹائٹل جو ہے ہم لوگ یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ تیلنگانہ اسلامیک کلچرل سینٹر تی آئی سی سی تو اس میں پہلے کہاں اس کو خائم کرنا ہے جگی دھونڈے میں بہت ٹائم لگیا پہلے ہم لوگ سمجھے گے ہائی ٹیک سی ٹی میں کریں گے پھر اور دوسری جگہ اب حالی میں کیا ہے کوکا پیٹ میں گورنمنٹ بہترین دس سیکر کی دس سیکر کا ایک پلاٹ لیا ہے اچھا وہ آلیڈی الارٹ بھی ہو گیا ہے ہم لوگ جی ٹائی سی سی کے لیے ہم لوگ اپنے خبزے میں بھی لیا ہے ایک طرف گنڈی پیٹ کا جو طلاب ہے وہ ہے دوسری طرف سے اچھا بھی ہوگا اس کا کنیکٹیویٹی بھی ہے رنگ روڈ سے پورے کنیکٹیویٹ ہے اس کو اس کا ایک پلان بھی بنایا ہے ہم لوگ آلیڈی اب اس کو پچاس کروڑ کے خرچے سے اس کو بنانے کا ایک پلان ہے ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام بھی جل سے جل شروع ہو جائے گا پلانس تو بن چکے ہیں کام شروع ہونا باقی ہے زمین ہمارے پاس ہے آلیڈی ملزب ایک اندازہ کب تک کام شروع ہوگا اس کا ٹی آئی سی سی کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ فینینشل ایر جو ہے اس کے طرح شروع ہونا چاہیے اور اس میں فیسیلٹیز جو ہیں اب دیکھیں اب ہمارے پاس ادھر گچی بولی ادھر ہائی ٹیک سٹی مادہ پور یہ ہیں یہاں پر بہت سارے ریاستوں سے باہر سے بہت سارے نوجوان مسلمان نوجوان بھی آکے یہاں پر کام کر رہے ہیں تیس پائن تیس ہزار فیملیز ہیں ادھر انگ فیملیز ہیں برابر ہیں اب ان کے لیے ایک کلچرل ایک ذریعہ نہیں ہے ایک مسجد بھی نہیں ہے ویسے ہم لوگ یہ دوروں جگہ کچھ لینڈ شناخت کرنے کے بعد مساجد بنانے کے لیے بھی تھوڑا انکریج کر رہے ہیں ساتھیں ساتھ یہ کلچرل سینٹر جب بنتا ہے اس میں انگ فیملیز کے لیے جتے بھی فیسیلٹیز ہونا ہے رہیں گے باہر کے تھوڑے ہم لوگ مثال بھی دیکھ کر رہے ہیں جو سینٹر لندن میں ہو بچوں کو آرٹ آنڈ گرافٹ کے لیے یہ وہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جو اسلامی کیلیگریفی ہے اور جو اسلامی آرکیٹیکچر ہے اس کے ڈیزائنز بنا سکتے ہیں وہ کلرنگ کر سکتے ہیں بچوں کے لیے ایکٹیویٹی بکس اس طرح کے بنائیں گے کلچرل سینٹر کے ویسا ساتھ میں بھی ہو جائے گا بچوں کو جو انگ وائفز ہوتے ہیں ان کے لیے وہ ہم پر کوئی اندوں پر بیٹھ کے بحث کرنے کے لیے ڈسکس کرنے کے لیے پاکوان سے لیتے ہوئے تحذیب کے بارے میں اخلاق دینیات جس کے بارے میں بھی ہو وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ جیمز بھی رہیں گے مسجد بھی رہے گی صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے اور دوسرے خوموں سے بھی جو آکے اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک ریسرچ کریں گے اور جتنا بھی لیٹریچر ہے ہیدر آوات میں بہت سارا لیٹریچر ہے جیسے آرکھائیز کے اندر بہت سارے ڈاکیمنٹس ہیں ہمارے پاس اس سہی تاریخے سے ان کی دیکھوال نہیں ہو رہی ہے ڈیجیٹائز نہیں ہو رہا ہے اس کے لیے ایک اسلامیک میوزیم ایک لائیبرری ایک ریسرچ سینٹر اور ساتھے ساتھ کوئی باہر سے آکے دو چار دن یہاں رہ کر کوئی تربیتی کیامس رکھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے آڈیٹوریم یہ سب ملا کر ایک بڑا سکیم ہے اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس سال اس کا کام شروع ہونا چاہیے ایک سوال یہ بھی ہے اوورسیس اسکولرشپ کا جو معاملہ ہے وہ پہلے اس میں فرس سیمسٹر کے پیسے آگئے دوسرے سیمسٹر کے بھی فرسٹ یئر کے آگئے سیکنڈ یئر کے جو بچے ہیں ان کے چیکس وغیرہ سب فینانس پر رکے ہوئے ہیں تو وہ اس کے لیے یہ وہاں پہ جو بچے پڑھ کے پڑھ ہیں انہیں کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے میں یہ نہیں بولتا کہ نہیں ہے اب دیکھئے چار سال کے اندر کیا ہوا چار سال کے دوران پہلے جو اوورسیس کالرشپ تھی اس کا رخم دس لاکھ روپیہ تھا اس میں سے اضافہ کر کے بیس لاکھ روپیہ پہ لے کے آئے ہیں پہلے برجٹ میں پرویشن صرف دو سو سکالرشپ کا ہوا کرتا تھا یعنی کہ بیس کروڑ کا تھا اس میں اضافہ کر کے ہم لوگ سو کروڑ پہ لائے ہیں چار گناہ بڑھائے ہیں اب سکالرشپ پہلے دو سو تھے اب پانچ سو کر دی ہیں پانچ سو کرنے کے باوجود ہمارے پاس دو ہزار سے زیادہ اپلیکیشنز حاصل ہیں بی سی ایسی ایسٹیس میں جتنے اپلیکیشنز آتے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ اچھی بات ہے یہ حکومت کی کامیہ بھی ہے حکومت کی کامیہ بھی ہے جو سٹرنٹ کمیونیٹی کے اندر ہے اس کا بھی ایک یہ ہے میرا بولنیاں مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت کی اسکیم آئی تو یہ لوگوں کو انکریجمنٹ ملا اور مطلب جو خابل بچے تھے وہ اپلائی کریں یہ ہے پہلے سے ہم لوگ ایک بات بولتے ہیں یہ خوم جو ہے یہ اس میں سوشلی بیکپورڈ نہیں ہے سونچ اس لیے بیکپورڈ ہے کیونکہ ہم لوگ توجہ نہیں دی فیسلیٹیز نہیں دیئے تھے اس لیے ایڈوکیشنلی بیکپورڈ ہوئی ہے اب جب موقع مل رہا ہے ان کو وہ شعور کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ ہمارے بہت سارے نوجوان پڑھنا چاہ رہے ہیں آگے نکلنا چاہ رہے ہیں تو اب یہ ایک اچھی بات ہے خوم کے لیے تو اس کو سپورٹ کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے گورنمنٹ میں اس بات کا حساس ہے جو سو کروڑ کا جو برجٹ ہو رہا ہے اگر میرا اختیار جلا تو میں اور اضافہ کر کے دوسرے جو ہیں جو دینی ادار ہیں ان کو دینے کے بجے یہاں پہ رکھیں گے کریں گے اب اس کے ساتھ ایسا ٹھیک ہے ویل فیر اور دینی ادار ان کو دیکھ بھال کرنا چاہیے جیسے دیکھئے آپ موزان اور امام کا پہلے صرف دو ہزار تین ہزار مساجد میں دیتے تھے اب تقریباً دس ہزار مساجد میں دے رہے ہیں ہم لوگ اور پہلے ایک ہزار پانچ سو دیتے تھے اب اس میں اضافہ کر کے پانچ ہزار پر لے کے آئے ہیں تو یہ کچھ نہ کچھ کام ہوتا جا رہا ہے جسے خوم کا اور جو ادارے ہیں دینی ادارے ہو یا تعلیمی ادارے ان کا کام بھی آگے چلتا جا رہا ہے تو یہ تھے مشیر حکومت تلنگانہ ایک کے خان ریٹائر آئی پی ایس جو ہمیں بتا رہے تھے کہ حکومت نہایت سنجیدہ ہے اخلیتوں کے مسائل کو تعلیمی مسائل جو ہیں اخلیتوں کے ان کو جنگی خطوط پر حل کرنے کی حکومت کی جانب سے کوششیں کی جا رہی ہیں سیاست ٹی وی کے آمنے سامنے پروگرام میں اب مجھے اجازت دیجئے دوبارہ نئے مہمان کے ساتھ نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے خدا حافظ موسیقی